السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹی کیک کی بہت شاندار اور آسان ریسپی ٹی کیک کی ریسپیز تو پہلے بھی آپ میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں یہ ریسپی سب سے زیادہ آسان ریسپی ہے پہلے میرے چینل پر آپ ٹی کیک کی ریسپیز گرام میں دیکھ چکے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو پرابلم آری تھی گرامز کے اندر سمجھنے میں تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کپ کے حساب سے اور پیارے دوستو یہ اتنی پرفیکٹ ریسپی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی بنائیں گے پھر بھی انشاءاللہ آپ کا ٹی کیک بہت ہی پرفیکٹ بنے گا اور یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں پتیلے کے اندر تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول دوستو میں نے لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے اس کا بنانا ہے مکسچر تو سب سے پہلے اس بول کے اندر چار عدد میں لے رہا ہوں انڈے تو سب سے پہلے اس کے اندر انڈے شامل کر لیتے ہیں تو یہ ریسپی ہم بنائیں گے کپ کے ساتھ سے کپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہ کپ ہے جو ہر مارکیٹ میں آپ کو بہ آسانی مل جاتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح کے کپ کے ساتھ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی میرمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ٹی کیک بہت ہی پرفیکٹ بنے گا تو اس کپ کے حساب سے میں آج آپ کو ٹی کیک بنانا سکھاؤں گا چار عدد میں نے لیا ہے انڈے اور سب سے پہلے اس کے اندر ہم شامل کریں گے پیسی ہوئی چینی آپ اس چینی کو جو نورملی چینی ہوتی ہیں گھر میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں تو ڈیڑھ کپ میں لے رہا ہوں دوستو چینی کا چار عدد انڈے پانچ سے سات منٹ تک اس کو ہم نے کر لینا ہے ہینڈ مکسر کی مدد سے اچھی طریقے سے بیٹ جب تک انڈے اور شگر اچھی طرح سے فلافی نہ ہو جائیں اور یہ اپنا کلر بھی چینی نہ کر دیں جب تک اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے بیٹ تاکہ کیک ہمارا سپنچی بنے اور اس کے اندر جال بھی پیدا ہو تو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک دوستو اس کو میں نے بیٹ کیا ہے تو یہ اچھا خاصا فلافی ہو چکا ہے اور اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اب اس کو کرتے ہیں بن اور اب اس کے اندر کوکنگ آئل شامل کریں گے تو یہ ریسپی دوستو کوکنگ آئل سے میں بنا رہا ہوں اگر جو آپ کو مکھن کا استعمال کرنا ہو تو مکھن آپ نے پھر شگر کے ساتھ شروع میں ہی ایڈ کرنا ہے اور مکھن کو زیادہ آپ نے بیٹ بھی نہیں کرنا تو مکھن والے کی ریسپی تھوڑی سی چینج ہے تو ایک کپ نورملی کوکنگ آئل جس سے کہ ہم سالم بناتے ہیں وہ والے میں نے یوز کیا ہے اب کوکنگ آئل اس میں ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک اس کو بیٹ کر لینا ہے بس زیادہ ٹائم اس کو اب نہیں دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ باول بھی ہمارا پورا کا پورا تقریباً بھر چکا ہے چار انڈوں سے ہی تو مشین کو بند کرتے ہیں اب اس کو کر دیں گے سائیڈ پر کیونکہ اس کا کام ہو چکا ہے ختم تو انڈوں کی سمیل کیک کے اندر نہ آئے اس کے لیے ونیلہ ایسنس اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس نہ ہو تو آپ اتنا ہی لیمن جوس بھی لے سکتے ہیں اور ون ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ پاورڈر یہ بڑا چمچ تھا میں نے تقریباً آدھا چمچ لیا ہے یہ ون ٹی سپون بنے گا اور میدہ دوستو اس میں پونے دو کپ میں لے رہا ہوں یعنی کہ دو کپ سے تھوڑا سا کم تو میدے کی کانٹیٹی بھی آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے پونے دو کپ تو اب اس کو صرف مکس کرنا ہے میدے کو اب اس کے اندر ہم ہینڈ مکسچر نہیں چلائیں گے الیکٹرک بیٹر صرف اور صرف اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر جو گھٹلیاں بغیرہ ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے اچھی طرح سے اور اسی دوران دوستو دوسری سیڑ پر آپ نے پتیلے کو بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ جب تک آپ اس مکسر کو مکس کریں گے اس کو تیار کریں گے دوسری سیڑ پر آپ کا پتیلہ بھی گرم ہو جائے گا تو دو کیک دوستو اس کے تقریباً بنیں گے ایک میں بناؤں گا الومونیم کے مول کے اندر جو ہم بنائیں گے پتیلے کے اندر اور دوسرا نورملی جو سانچہ ہوتا ہے کیک کا اس میں بنائیں گے تو اچھی طریقے سے الومونیم کے مول کے اندر آپ نے گھی لگانا ہے آئل نہیں لگانا اچھی طرح سے گھی لگائیے گا اور تقریباً ایک انچ سے لے کے ڈیڑھ انچ تک آپ نے اس کو خالی چھوڑنا ہے پورا اوپر تک نہیں بھرنا کیونکہ دوستو کیک نے رائز بھی ہونا ہے اس لیے تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ اس کے اندر جگہ آپ نے لازمی چھوڑنی ہے کوئی بھی ٹی کیک بنائیں اس میں ایک سے ڈیڑھ انچ جگہ لازمی چھوڑ دیا کریں دوسری سیڈ پر یہ میرے پاس ہے سانچہ اسپیشل کیک کا سانچہ ہے اس میں بہت ہی زوزز کیک بیک ہوتا ہے دوستو نیچے میں نے لگا دیا ہے اس کے کاغذ اور سائیڈوں پر اس کے بھی گھی اچھی طرح سے لگایا ہے یہ سارا کا سارا بیٹر صاف کر کے اس میں نکال لیتے ہیں اس کو پکائیں گے اوون کے اندر اور جو الیمونیم کا مولڈ ہے اس کو میں پکاؤں گا پتیلے کے اندر پتیلہ میرا گرم ہو چکا ہے جس کو میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بلکل دھیان سے تو پیارے دوستو پتیلے کے اندر بیکنگ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے مگر پتیلے میں بھی بیک ہو جائے گا تقریباً ایک گھنٹہ یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے بلکل ہلکی آج پہ اس کو پکائیں گے چلیں یہ دوسرا جو ہمارا کیک تھا جس کو میں نے بنایا ہے اوون کے اندر یہ تو ماشاءاللہ سے تیس سے پینتیس منٹ میں ہی بیک ہو چکا ہے اور بہت ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے کیونکہ سانچا بھی سپیشل کیک کا سانچا تھا اس لئے کلر سائڈوں سے بھی مجھے امید ہے اچھا آیا ہوگا اوپر سے زبردست کلر ہے اس کا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم بیکری والی دوستو یہ ریسپی ہے انشاءاللہ اس ریسپی سے آپ کیک بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا بس جتنی چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں آپ نے بھی اتنی ہی چیزیں لینی ہیں اور پیارے دوستو کیک زیادہ اچھا بیک ہوتا ہے اوون کے اندر پتیلے میں بھی ہو جاتا ہے مگر زیادہ بیسٹ جو ہے وہ اوون ہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوون کے اندر کتنا زبردست ہمارا کیک بیک ہوا ہے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں تھوڑا سا گرم ہی ہے مگر اس کی کٹنگ میں کر رہا ہوں تھوڑا سا گرم گرم کو کیونکہ ویڈیو کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے اندر جال بھی بہت ہی زبردست قسم کا ہے تو اس کے نیچے جو کاغذ لگا ہوئے اس کو بھی ہٹا لیں گے ایک دفعہ کیونکہ نیچے سے یہ چپکا ہوا ہے تو سیڈوں سے بھی بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اور پیارے دوستو یہ ہے اوون کا کمال تو بیکنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں پتیلے سے زیادہ بہتر اوون کے اندر بنتی ہیں اگر جو اوون آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسرے آپشن کے طور پر پتیلے میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سپنچی اور جال اس کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا کیک بنا ہے اور مجھے امید ہے یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی زبردست ہوگا تو یہ ہمارا کیک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ویٹ کریں گے تھوڑا سا پتیلے والے کیک کا وہ ابھی بیک نہیں ہوا ہے چلیں جی تقریباً ایک گھنٹے سے بھی دوستو زیادہ ٹائم میں نے اس کو دیا تھا کیونکہ اس کے اوپر سے کلر نہیں آرہا تھا اوپر سے کلر لانے کے لیے جو اس کا کور تھا اس کو بھی میں نے گرم کر کے اس کے اوپر رکھا ہے تو ایک گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیا ہے اور اس طرح سے سٹک ڈال کر آپ اس کے بیچ میں سے چیک کر سکتے ہیں تو سٹک بالکل صاف آئی تھی تو اس لیے اس کو میں نے باہر نکال دیا ہے پتیلے کے اندر دوستو اوپر سے کلر لانا تھوڑا سا مشکل ہے تو میں نے بھی بڑی مشکل سے ہی اس کے اوپر سے کلر لے کے آیا ہوں کور کو گرم کر کے اس کے اوپر رکھا تھا جب جا کے تھوڑا سا کلر سٹ ہوا ہے اب اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور اس کی بھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا جاتا ہوں تو پیارے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر جو ٹی کیک ہے وہ بنتا ہے اوون کے اندر بیک اچھا ہوتا ہے پتیلے میں بھی آپ بنا سکتے ہیں مگر زیادہ ٹائم لینے کی وجہ سے اتنا زیادہ اس پنچی پتیلے میں نہیں بنتا جتنا کہ اوون کے اندر بنتا ہے تو پتیلے والے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اوون والے بھی دکھا دیا تو ماشاءاللہ سے زیادہ بہتر ہے اوون اور سیکنڈ آپشن ہے پتیلہ تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ